بہترین استاد، محقق اور لکھاری، جمہوریت کا علم بردار، آمیروں کے راستے کی دیوار، حق گوئی کا استعارہ، صحافت کا چمکتا ستارہ یہ سب القاب صحافت کے اس میر کاروان پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارس میر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارہ ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھکنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناتے وارس میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ آزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نورت آزما رہے وہ قرون اور ذاپتہ جو زندگی کو پھیلنے اور آجے پرنے سے رکھتا ہے اور وہ ماضی میں ذاپتہ دکھر آزادتا ہے اسے زندگی کو بے حردت اور غیر متغیر بزیر بناتا ہے اور اسلام کو تذکیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں سہا جا سکتا ہے کہ ایسا خانون شریعت یعنی اسلام خانون نہیں کرتا ہے یو تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں آزادی اظہار کے علم برداروں اور نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے لیکن پروفیسر وارس میر ان بہادر قلبقالوں میں سے ایک ہے جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور عامریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا دیکھیں کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتے ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر کوئی بہادر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے بارس میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ زیا عامریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جبوریت کے لیے خواتین کے حکوب کے لیے اور انسانوں کی پلاہ و بہبود کے لیے کھل کر بات کی اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کی بار کا دعا ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذہب تباہ کی کوک سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور بہدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا وہ مذہب بالاخر ختم ہو کر رہ جائے ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقالیوں کی آنکھوں نے آنکھیں دار کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشر کی نظام قلاش کر سکتا ہے کہ تمقصد ذات پاک مرتبہ و ترجم رنگ و لسل کے تمام انتیازات کو بٹا دینا ہے پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے علمی عدبی گھرانے میں آنکھ کھولی وارث میر کی والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے اس بنا پر علم و عدب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختا رہا سکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی سکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے اس کو برتنے کی بصیرت پیدا کی میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں اس استاد کو تو اب وفوت ہو چکے ہیں تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریوں تھی جب میں ہم تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی کنٹیوشی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے ہائی سکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد واری سمیر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے واری سمیر کی کتابوں سے رغمت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی امبار ہوتا علم و عدب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سالکورٹ کے میکزین ایڈیٹر مقرر ہوئے 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایمے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنا ماہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جب ہم ان کی کلاس پڑھا کرتے تھے تو واری سمیر صاحب کا انداز تدریس کا انداز جو تھا وہ خطیبانہ ہوا کرتا تھا یعنی وہ کھڑے ہو کر روزنوں پر نہیں پھرکے کرسی وہ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے لیکن آواز میں ان کے گھنگرج اور خطیبانہ انداز پوری کلاس کو اپنے ہاتھ میں لیا رکھتا تھا 1965 میں واری سمیر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبی کے چیئرمین بھی بنے آپ قابل استاد اور کہنا مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی بائے سے فخر رہے واری سمیر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی جامد عقیدہ پرستی اور نائنصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے روشن خیالی جدید سوچ اور کھراپن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مسلحت سے کام نہیں لیتا تھا کلشن کوف کی بجائے لوگوں کو کسی آمر حکمران کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا عصیر دیکھنا چاہتے تھے مذہبی شدت پسندی پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسک کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیئے وہ اسلام کو چودہ سال سال پیچھے نہیں لے کر جانا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اثر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے وہ بڑے کھلے ذہن کے آدھ بھی تھے اور بڑے دوست مطین درویش قسم کے آدھ بھی تھے مطلب ان میں کوئی ایسا کرو فر نہیں تھا کوئی ایسا مگربیت نہیں تھی ان میں اور بڑے دیسی قسم کے آدھ بھی تھے درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ سر سید احمد خان اللامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو چودہ سو سال پیچھے اپنی زندگی نئی سوچ جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی اس طرح اتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانب دارانہ حصیت اختیار کی جس میں ان کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے آپ نے اپنے مزامین میں اقبال کے تصور اشتہاد ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اشتہاد کی تشریح میں عظم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا ان مزامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا دیکھیں وہ ایک عظیم صحافی تھے ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کولنز بکر رہے ہیں ملتے ہیں ان میں جو مجھے سب سے زیادہ سٹرینٹھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل پولیٹیکل کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے گورننس کے ایشوز بھی ہیں او زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا گورننس کے حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں آج کے محول میں مسٹر گھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا انیس سو ستتر میں جب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل زیاہلق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جنرل زیاہلق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے جب وقت کے آمیر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمیرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے زیاہ نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کیلئے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھ ہم دیکھیں گے جو لوحے ارزل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے پروفیسر وارس میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابرے جس نے زیاہ عمریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا مارشاللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے ان کی جو تنقید تھی ان کے جو تجزیے تھے ان کی جو انیلیسس تھی اس کی وجہ سے وقتن فوقتن جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں جو ہم نے یونیسٹی میں بھی دیکھا ہے یونیسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یہ معاملے یوں چل رہے ہیں وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور عامریت ہے چنانچہ وہ ایک پر خطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملہ ملٹری اتحاد کی تباہکاریوں سے آگا کیا اس وقت یہ نظر آئے کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارث میر پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور وہ زیاؤلہ کے دور بڑا پورا شوب دور تھا کوڑے پڑھتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لاؤ کی ایک سال کی صدا تو سمری ملٹری کورٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی